آزم خان جب بولتے ہیں تو کچھ بھی بولتے ہیں چاہے وہ مہلاؤں کے سمان کے خلاف کیوں نہ ہو اور آج تو دیکھئے آج مہلاؤں کے سمان مسلم مہلاؤں کے ادھکار اور ان کے سمان کے لیے ٹپر طلاق بلپیش کیا گیا تھا لیکن سپیکر کے خلاف آپ پتہ ہی جلک ٹپری میں چاہوں گا آپ لوگ اس پر چرچہ کریں اور کیا آپ لوگوں کی راہ ہے دیش اسے بھی دیکھیں اور سنیں بلکل ہم اپنی رائے آپ تک پہنچانے کے لیے بلکہ انڈیا نیوز کے تمام ویورز تک پہنچانے کے لیے ساتھ میں بیٹھے ہیں ہم تمام فیمیل مہلہ جورنلس ساتھ میں بیٹھے ہیں اور سب آپس میں بات کر رہی تھی کچھ یہاں پر آزم خان کی بات جو آج انہوں نے ویبادت ٹپنی کی ہے یہاں پر سپیکر کی کرسی پر بیٹھوئی روا دیوی ان کو لے کر مزاکیا طور پر بھی لیا گیا کہیں انہیں کئیوں نے اس کو بہت ہی سیریز طور پر لیا کہ کم سے کم آپ جب سدن میں اس طرح کی کاروائی چل رہی ہو تو مزاک کو درکنار کر کے آپ کو سیریز رہنا چاہیے اور ہر بات کو آپ کو سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے دیویکا کیا آپ کے دماغ میں کیا آ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ویبادت ٹپنی یہ ہے یا نہیں نہیں absolutely not ویبادت ٹپنی تو اس کو اگر ہم کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو بہت بہت آسان ہم بہت ہی easy way میں اس کو let go کر رہے ہیں جو انہوں نے بولا ہے point یہ ہے کہ آزم خان پہلی بار تو بول نہیں رہے ہیں he's a repeated offender وہ بار بار آتے ہیں کبھی کبھی انہوں نے election سے پہلے بھی کہا تھا سب کو یاد ہے ہم نے کتنے دن debate کر رہا تھا وہ خاکھی underwear کا جو انہوں نے comment کر رہا تھا اتنا گھٹیا comment انہوں نے کرا اور وہ election جیت گئے مطلب ویبادت ہے غلط بات کی ہے انہوں یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کو ایک دو دن کی بات کر کے اور ڈیبیٹ کر کے جو ہم brush off کر دیتے ہیں نا چیزیں یہ نہیں کرنا چاہیے اس پہ لگاتار بات کریں اس بات کو اٹھائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں and of course action لیں ان کے against ان کے خلاف action لیں اور اس طرح سے روپ کیسے لگائی جائے مطلب بار بار ایک کے بعد ایک کیپڑی دیری جائر پردہ کو لے کر انہوں نے بولا اور اب روا دیوی دیکھیں بالکل جیسے دیوی کا نے کہا کہنا کہی ایسی چیز ہم بار بار دیکھ رہے ہیں سانسٹ جیسے ایک سیریز جگہ میں بھی اگر عورتوں کے اوپر ایسی ٹپنیاں کی جائے گی ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے اگر ہم اس ٹپنی کے بار میں بات کریں تو کہنا کہی ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا تھا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھ سے ڈیریکٹلی بات کریں کیونکہ وہ چیئر ہے وہ عوضہ ہے کہ ڈیریکٹلی ان سے وہ چیز رکھا جائے وہ نہ کر کے وہ سے وہ بات بتا رہے تھے یہاں پر پور لوکسوہ سپیکر جو تھی سمیترہ مارم وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ آپ جب بات کریں تو آپ کو میں آکے آپ چیئر پر دیکھ کے بات کریں آپ چیئر پر دیکھ کے بات کریں یہ نیم ہے یہ پروٹوکال ہے کہ ہر ایک ممبر چیئر کو اڈریس کرتا ہے تو ایسا کچھ نہیں جو چیئر میں جو رما جی نے الگ بولا چیئر کو ہی سمبودت کیا جاتا ہے نہیں تو لوگ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے کوئی کاروائی نہیں ہو پائے گی پروسیڈنگ ہی نہیں ہو پائے گی بٹ مجھے لگتا ہے سب سے امپورٹن چیز جو آج کی تارک میں جو ہوا ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر آج تک ایو ٹیزنگ نہیں ہوتی تھی آج وہاں بھی ایو ٹیزنگ شروع ہو گئی ہے مجھے لی جی گھوڑی کہ میں نے جب یہ پوری بائٹ سنی جو اندر سدن میں کاروائی جس طرح سے چل رہی تھی اور ان کے اوپر ایکشن ملیا گیا ان کو بہار کر دیا گیا سدن کی کاروائی سے انہوں نے مزاکیاں بھی میں شروع کیا لیکن انہوں نے بار بار ایک ہی بات کو بولا اور تب رما دیوی کے ایکسپریشن میں ٹوٹلی چینج ہو گئے ایو ٹھیک کہہ رہی ہیں کنچن اور جیسے دیوی کھا نے کہا کہ آزم خان بول رہے ہیں تو وہ ایک رپیٹڈ اوفینڈر رہے ہیں جائے پردہ پر بولا ہے سمریتی ایرانی پر بھی انہوں نے بولا تھا تو پہلی بار تو انہوں نے بولا نہیں ہے کچھ اس سے پہلے بھی وہ محلاؤں پر اس طریقے کی ابھدری ٹپنیاں دیتے آئے ہیں لیکن میں نے بھی پوری بائٹ سنی ہے شروعات میں ایسا لگ رہا تھا کہ مزاکیاں انداز میں بول رہے ہیں پر بعد میں وہ اپنی بات کو رپیٹ کرتے رہے ہیں جس کے بعد جیسا میں نے آپ کو کہا نا اگر ایک جگہ آج تک دیکھیں دیش میں کبھی بھی کوئی بھی پبلک پلیسز ہو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ محلاؤں کے ساتھ ایو ٹیزنگ نہیں ہوتی ہے ایک جگہ نہیں ہوتی تھی آج مجھے لگتا ہے آزم خان نے وہاں پہ بھی ایک وہاں بھی ایک انہوں نے پرتھا شروع کر دیا کیونکہ جس طرح سے آج ہم نے دیکھا وہ کسی سانسط کی طرح نہیں دکھائی دے رہے تھے جیسے کوئی چھوڑا لڑکا ہوتا ہے جو کسی لڑکی کو چھیڑتا ہے پھر اگل بگل کے لوگ اگر اس کو پکڑ لیتے ہیں پیٹنے لگتے ہیں تو اس کے بعد کیا نا شروع کر دیتا ہے آرے دیدی آرے تم تو میری دیدی جیسی ہو تم تو میری بہن جیسی ہو بلکل وہی روپ ان کا دکھائی دیا وہ سانسط جیسے بیہب نہیں کر رہے تھے لوگ ایسے کرنے لگیں گے تو دیش کے باقی لوگ کیا پریسیڈن رہیں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے کیے والی چیزیں بلکل ایک چیز جس میں جوڑنا چاہیں گے کہ ابھی تک سدن میں جیسا کہ آپ نے کہا گوھرے کہ نہیں ہوتا ہے تو اگر سدن میں یہ بات اٹھی ہے تو زائد سی طور ہے بات ہے کہ وہاں پہ سارے ہمارے ایمپیز بیٹھ ہیں اور ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ سدن میں اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں ابھی تک وہ باہر بولتے آ رہے تھے جائے پردائیہ پھر اسمیتی ایرانی کو بولتے آ رہے تھے تو ابھی کسی نے کچھ نہیں کیا اس ٹائم بھی کرنا چاہیے تو اگر سدن میں بول رہے ہیں تو اب سبھی کو اس کے خلاف کھڑے ہو کے ان کے اس طرح سے بولنے اور بیان دینے پر لگام لگانی چاہیے کیونکہ لگام نہیں لگ رہی یہ ایک ایمپی بول رہا ہے سدن میں اور اگر اس کو جیسا کی میں یہ چیز بولنا چاہوں گی کہ یہ بہت ہی شرمناک ہے جس طرح کہ انہوں نے بیان بازی کی ہے اور وہ بھی سدن کے اندر وہ بھی سدن کی گریمہ کے ساکشات مطلب ورود ہے اس سیس کو انہوں نہیں بولنا چاہیے تھا مجھے ایسا لگتا ہے اور مہیلاؤں کے پردی انہیں اپنی سوچ بدلنے کی بھی ضرورت ہے مہیلاؤں کے میرا امیلہ سوال انہوں نے بعد میں بولا کہ آپ میری بہن جیسی ہیں نہیں آئی سنگ نہیں 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 آئی سنگ آپ اگر اس کے ساتھ پنشمنٹ کیا ہوئی کومنٹ ایکسپنج ہو گئے تو یہی بات میں گوری کی آگے رہی دانا چاہتی تھی آپ کو شاید میری ایک اپروچ بہت نکاراتمک لگے لیکن بات یہ ہے کہ آج ہم سب کافی گسے میں ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ چلیے سردن کی گرمہ بھنگ ہوئی ہے ان کے جو سٹیٹمنٹ سے وہ کنیم نیبل ہے آئی اگری پر اس کے بعد کیا جو ان کے پارٹی کے لیڈر ہے اکھلیش یادہ وہ تو ان کے پیچھے کھڑے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دوسری طرف سے بھی بڑے بڑے بیوادت بیان آتے ہیں تو ان کو بھی اپنا ایک گرمہ بھنگ ہوئی ہے لیکن لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ ایک سیریل اوفینڈر ہیں اب دیکھیں پارٹی پیٹری آکھ ہے ملائیم سنگ ان کا ریپ پہ کومنٹ تھا کہ یہ تو لڑکی ہیں یہ تو ہوتے رہیں گے کیا ہوا جب پارٹی پیٹری آکھ سے آپ کے پاس عظم خان جیسے لوگ ہیں جو بار بار اسے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ان پر نہ کوئی ایکشن ہوا ہے نہ ہوگا ہم ڈیویٹ کر سکتے ہیں ہم انہیں کرٹیسائز کر سکتے ہیں پر آگے کچھ نہیں ہوگا یہ آپ کسی پچھس سال کے پہلی بار کے سانسط کے بار میں نہیں کہہ رہے ہیں یہ ستر سال کے بہت ورشت نیتا ہے وہ بہت منسٹر رہ چکے ہیں ایم پی رہ چکے ہیں ایم ایل ای رہ چکے ہیں بہت ورشت نیتا ہیں اور اگر وہ اس طرح کا ایک ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں تو پھر تو رام جانے آگے کیا ہوگا عورتوں کے ساتھ تو رشتہ ہی بہت پرانا رہا ہے نے چھٹکی نہیں لے لیکن ابھدرے ٹپ نے دی اس کے بعد جب راہل گاندی نے بولا تھا تو ان کے لئے بھی کہا گیا کہ انہوں نے نرملاد سیتا رمن کے لئے غلط کہا ہے تو اس سے پہلے بھی اس طریقے کی چیزیں دیکھ کے آئے لیکن آزم کانکر جس طریقے سے بولنے کا طریقہ ہے وہ ہمیشہ ہی مہیناؤں کے خلاف بولتے نظر آئے راج ببر اگر ہم یہ لے رہیں کہ مان لیجے انہوں نے بات کری اور ایک بات کرنے کا کئی لوگ ہوتے ہیں مزاکیاں ہوتے ہیں مزاک سے شروع بات کرتے ہیں اور مزاک کرتے کرتے ہی انہوں نے اس بات کو شروع کیا تو اس کو مزاک میں لے کے ٹالنے والی بات جیسی لگتی ہے آپ کو نہیں مجھے تو ایسی نہیں لگتے کیونکہ ان کا ہمیشہ ہی بیان مہیلاو کے ورد ہوتا ہے تو جس طریقے جب شروع میں یہ بات انہوں نے بولی تو رما نیوی بھی مشکرہ رہی تھی لیکن لیکن اس کے بعد میں جو اوروں کا جو جو ہاں پر جتنے بھی میمبرز بیٹھے تھے بی جے پی کے اور ایون ایس پی کے بھی اکھیلے شادف دینے تھے انہوں نے بھی یہی بولا کہ نہیں مجھے تو ایسا کوچھ نہیں لال ہے لیکن رما دیوی جی کو تو ایسا فیل ہوا نا as a woman ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی شروع میں انہوں نے بھی ہس کے لیا پر یہ ایک کلاسک ٹیکنیک ہوتی ہے ایک ٹیکٹک ہوتا ہے عورتوں کو نیچا دکھانے کا یہ بات بھی آپ یاد رکھئے جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سمجھئے یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ ہم عورت کو انکمفورٹیبل کیسے کریں اپنی بات آگے بڑھانے کے لیے بکاز بکاز کیونکہ عورت اس ٹائم پہ تھی in a position of power یہ بھی یاد رکھے گا سپیکر تھی وہ اس ٹائم پہ وہ چیئر تھی everything was under her command her control اس چیز میں یہ بولنا چاہوں گی دیوکہ اس نے پہلے دو سپیکر ہمارے مہیلائے رہ چکی ہیں میرا کمار میرا کمار کے بعد سمیترہ مہاجن تو دو ہم انڈیا میں سپیکرز وومن رہ چکی ہیں بٹ میں ایک اور چیز بات بھی بولنی چاہوں گی ستروی لوگ صبح میں سب سے زیادہ وومن ایم پی سیلیکٹ ہو کے آئے آپ کی باری قریب قریب اسی ایم پی سیلیکٹ ہو کے آئے ہیں جو کی عورتیں ہیں اور اس ستی میں اس لوگ صبح کا آپ یہ چرطر دیکھ رہے ہیں آج یہ چرطر ہے اس لوگ صبح کا جس پہ سب سے زیادہ عورتیں چنکی آئے گئیں یہی بات یہی بات یہ کہیں سمالوازی پارٹی کا سوچا سمجھا گصہ تو نہیں ہے تین تلاک کے اوپر وہ تو پہلے ہی تین تلاک کے مدھے کیا اگنس ہے تین تلاک کے بل کیا اگنس ہے ایسنگ گاری نے بلکل ٹھیک بات کری نئی طریقے کا ایک لوگ آج ہم نے پارلومنٹ میں دیکھا ہے سب سے بڑی پروبلم اس میں یہ ہے کہ آپ ہی بھی لوگ بول رہے کہ ارے وہ تو مزاق کر رہے تھے یہ مزاق نہیں ہے یہ مزاق نہیں ہے ان کی اگنس سٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے انہیں پارٹی سے نکال دینا چاہیے باقی لوگوں کو بھی یہ پتہ شدے گا کہ آپ ایسے ہی مائلاؤں کے اوپر کبھی بھی مزاق نہیں کر سکتا آپ کو یہ حق نہیں مل جاتا ہے آپ صدن کے اندر بیٹھے ہیں آپ کہیں پر بھی ہیں تو آپ کسی بھی مائلہ کے اوپر کچھ بھی بول دیں گے سٹرکٹ ایکشن اس کے اوپر لینا ہی ہوگا اور جیسا اکھلے شادف کی اس کے پہلے آپ نے بات کی دراصل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہی سنسکار ہوتا ہے آپ نے یہی سکھایا اگلی پیڑی کو کہ بچوں سے تو غلطی ہو جاتی ہے اب یہ ان کی ناجنیتک مجبوری بھی ہے کہ وہ آزم خان کا سپورٹ کرے اور دوسرا یہ ان کے سنسکار بھی ہیں انہیں پتہ ہی ہے کہ یہ غلطی تو ہو جاتی ہے تو جو آزم خان کہہ رہے ہیں ان کے حساب سے کچھ غلطی تو ہو جاتی ہے تو جو آزم خان کہہ رہے ہیں ان کے حساب سے کچھ غلط نہیں ہے ابھی بہت اچھی بات شالی نہیں کری پیڑی والی جو بات کری ہے کیونکہ آزم خان نے آزم ٹھیک ہے میں یہ ایک یہاں پر بہت اچھا پوائنٹ شالی نے اٹھایا ہے پیڑی والی جو بات کری ہے کیونکہ دیکھیں اکھیلیش آزم خان سے آگے سماجبادی پارٹی کے جو مکھیا رہے ہیں مولائم سنگھ یادہ ان سے آگے بڑے آزم خان کے بیٹے بھی پیچھے نہیں ہیں انہوں نے بھی جائے پردہ کو لے کر بیوازی ٹپڑی کی تھی تو مطلب یہاں پر اگر ہم باہر سنسط کے دیکھتے ہیں اگر پرچار کرتے ہیں اس طرح کی پڑیاں کرتے ہیں لیکن انہوں کو سنسط کو بھی نہیں بخش رہے ہیں یہ سب سے بڑی چنتہ کی بات ہے اور میں آپ کو ایک باہر بتاؤں میں نے پارلیمنٹ کافی سمیں کور کیا ہے میں آپ درشکوں کو بھی بتانا چاہوں گا بچانا چاہوں گے کیا ہو سکتا ہے آزم خان کے ساتھ ایک ایتھکس کمیٹی نام کی ایک چیز ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر تو ایتھکس کمیٹی جو ہوتی ہے اس میں سبھی راجنیتک دل کے لوگ بیٹھتے ہیں اس میں کوئی ایک پرستاپ پیش کرے گا کہ کچھ ایک ایک ایکشن ہونا چاہیے رولز کے مطابق کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا آزم خان کے خلاف اب بتائیے آپ کیا بولیں گے اس تھیتی میں کومنٹس ایکسپنج ہو گئے ایتھکس کمیٹی کوئی ایکشن نہیں لے سکتی ہے مہلاؤں کے اوپر اس طرح کا ایک آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے مہلاؤں کے ساتھ سنسد کے اندر تو کیا میسیج پیش کر رہے ہیں آپ آگے کی پیڈی کے لیے اور انڈیا کے لیے سنسد کے باہر آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ بولا کہ راجنیتی جو ہمارے نیتا ہے کس طرح سے اور تو کیا گینسٹ کومنٹس کرتے ہیں پریانکا واندھی ان کے اوپر کیا کومنٹس ہی انہوں نے اپنا راجنیتے کریئر شروع کیا دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں ان کی ناکھ ان کی ساڑھی ان کے بال آپ ایک عورت کو ان کی آنکھوں کے آنکھوں پہ یا ان کی ساڑھی پہ یا ان کے نشت جہان آپ پولیٹیشنز لیجئے کبھی بھی اگر ایک عورت کو نیچا دکھانا ہو سے دکھانا ہو کہ ہاں ایز ایم مین مجھے آپ سے زیادہ پتا ہے تو بولا جاتا ہے کہ ان کو تو موٹ مل جائیں گے you are just a pretty face that is the biggest problem لیکن آپ صرف سندر ہیں آپ اچھے کپڑے پہنتی ہیں اچھی دیکھتی ہیں اتنے بھر سے راجنیتی میں گزارہ تو نہیں ہوتا تو جہاں عورتیں بولنے لگتی ہیں جہاں پر اپنی باتیں سامنے لگتی ہیں وہاں پر اس طرح سے راجنیتی ان کو لے کر کرنی شروع کر دی جاتی ہے لیکن یہ واقعی میں چنتا کی بات ہے کہ ہم لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جب چنا پرچار کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے ٹون ہستے ویر میں ان کو شرمندہ کر دیا جاتا اور آج بھی جب اس طرح کی بات سامنے آئی تو جتنے بھی مہیلہ سانسد بیٹھی ہوئی تھی ادر سندر میں ان کی آنکھیں شرم سے جھک گئی کیا بولا جائے کیا ریاک کیا جائے اور اس کے بعد ان کا پخش لینے والے بھی لوگ نظر آئے آزم خان کا جس طرح سے ان کی پارٹی کے مکھیا اکھیلے شیادو نے سمرتن کیا لیکن ان کو باہر صدن سے نکالنے کے لئے لوگوں نے آواز اٹھائی بلکل آواز اٹھائی حالانکہ وہ خود ہی بات میں واک آٹ کرتے ہوئے وہاں سے چلے بھی گئے لیکن جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ وہ سانسد جیسے تو کبھی نظر نہیں آئے اور آج تو خیر اس پرش طور پر وہاں پر سانسد نہیں نظر آ رہے تھے ایک بات اور ہو سکتی ہے ٹرپل طلاق بل کے اوپر چرچہ ہو رہی تھی آپ اپنی بات کو ٹھیک ڈنگ سے پیش کر نہیں پارے آپ جنتہ تک اپنا میسج پہنچا نہیں پارے تو کس طرح سے باتوں کو گھما دیا جائے اب جیہا پردہ سے میں جیت تو پا نہیں رہا ہوں تو کچھ ایسا کومنٹ کیا جائے کہ اگلا بوکھلا جائے اور میں اس کا فائدہ اٹھا لوں یہ بھی ایک اس کے اوپر نظریہ ہو سکتا ہے کیونکہ جیسے رویشنکر پرساد نے کہا کہ ان کے پاس بڑا ایکسپیرینس ہے آزم خان کے پاس وہ کوئی نئے نویلے سانسد نہیں بنے سانسد کے دونوں سدنوں کا ایکسپیرینس ہے لوگ سبا کا بھی ہے راجز سبا کا بھی ہے اس کے بعد بھی یہ تو سمبب نہیں ہے کہ آزم خان جانتے ہی نہیں ہوں گے کہ کس طرح سے اوپ سباپتی کو اڈریس کرنا ہے کس طرح سے بولنا ہے تو یا تو یہ ان کی سوچی سمجھی رڑ نہیں تھی ہے یا اب یہ ان کے چارتر میں شامل ہو چکا ہے ایک اور چیز میں بولنا چاہوں گے اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھئے ایک پارٹی کا ایم پی جس کے پانچ سانسد ہیں اس نے اس پارٹی کی ایم پی جس کے تین سو دو سانسد ہیں اس کو آج زلیل کر دیا تو آپ یہ انڈیویجول پاور ایکویشن دیکھئے وہ تین سو دو کے دل والی مہیلہ سانسد کو آج ایک پانچ سانسد کے دل نے ایک ایم پی نے زلیل کرا یہ انڈیویجول پاور ایکویشن ہے یہ انڈیویجول پاور ایکویشن ہے یہ انڈیویجول پاور ایکویشن ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم سب ہی میں بہت زیادہ آکروش ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ جو بھی انہوں نے ویوادر ٹپنی دی ہے بلکل برداشت نہیں کی جانی چاہیے اس سے پہلے بھی ہم نے اس طریقے کی چیزیں دیکھیں لیکن میں تھوڑا سا ان کا سمرتھن نہیں بولوں گی پر مجھے لگ رہا ہے کہ we should look at the other side of the story too ہو سکتا ہے کہ باتوں باتوں میں نہیں ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے لگ رہا ہے تھوڑا دوسرا بھی نظریہ دیکھ لیا جائے کہ باتوں باتوں میں وہ بول چکے ہو اور بعد میں انہوں نے کہا آپ تو میری بہن جیسے ہیں سممان کرتا ہوں چالی نہیں ہوتا ہے ورک پلیس میں بھی ہوتا ہے ورک پلیس میں بھی ہوتا ہے بہت سی بات سرگم آپ کا بھائی ہے آپ کے ایک بڑے بھائی ہے آخری بارے آپ کے بڑے بھائی نے اس طرح سے آپ سے کب بات کی میں آپ سے اس لئے بول رہی ہوں میرا ایک چھوٹا بھائی ہے مجھے نہیں لگتا مجھ سے کوئی ایسے نہیں ہمارے ساتھ یوگیتہ بھائیانہ جڑی ہیں مہیلہ ایکٹیویسٹ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ان کی رائے جان لیتے ہیں یوگیتہ آپ تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ آزم خان کے آج کے بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پہلے آپ کی پرتیقی ہے اس پر دیکھئے ہم سب کو معلوم ہے یہ نئی بات تو ہے نہیں آزم خان کے لیے ان کو وربل ڈائریہ ہے اور سپیشلی مہیلہوں کے لیے ان کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے اتنی انسیسٹیویٹی ہے اور بار بار لگاتا اس بات کو دہرات بتا دیتے ہیں کہ وہ کتنے ابھادر ہے اپنی ٹپنیوں کو لے کے مہیلہوں کے پتی ان کی کیا نظریہ ہے وہ ایک بار نے ہزار بار دکھا چکے ہیں اور بار بار انفورچنیٹلی وہ اور کھل کے سامنے آتے ہیں کیونکہ کوئی ان کو روکنے ٹھوکنے والا نہیں ہم پارٹی کی آلہ کمال وہ تو اور ڈھیل دیتے رہتے ہیں کیونکہ وہ خود ہی بولتے ہیں مہیلہ خان کے آج کے بیان پر آپ مہیلہ ایکٹیویسٹ ہیں آپ اس پورے مدے پر اب اس جو پرتکریہ انہوں نے دی ہے جو انہوں نے بیوارٹ ٹپنی کی ہے اس کو کس طرح سے آگے بڑھانے والی ہے کیا آپ کی طرف سے ایکشن لیا جانے والا ہے اس کے اوپر دیکھئے ہم جب پہلے بھی آپ کو شہد معلوم نہیں ہے آزم خان جب ڈلی آیا تھے ان کا ایک کارنگرم تھا ہم نے ان کے اگنس پروٹیسٹ کیا تھا آپ کالے جھنڈے دکھایا تھے ان فیکٹ میں نے خود پرسنلی کالی شاہد تک پہکی ہم نے سپریم کورٹ میں عرضی جہاں پر انہوں نے اپولوجی بھی کیا ہے پر کتنی بار مطلب آپ دیکھئے انسان اتنا ڈھیٹ ہے اپولوجی بھی دے دی سپریم کورٹ میں کیس میں اگر آپ کو یاد ہو تو میرا تو ویڈیو بھی ویڈیو ہوا جہاں پہ انہوں نے میرے خلاف بھی بول دیا کہ یہ مہلا ہے ان کا کسی نے پلانٹ کیا ہے حالکہ ایکٹویسٹ ہے مجھے لگتا ہے یہ دیکھئے دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاؤ یہاں پر ہم تو ایکٹویسٹ ہے یہاں پارلیمنٹ میں جو سپیکر بیٹھی ہیں جو کسی نے ابھی پینلسٹ نہیں بولا جس کے تین سو سانسط کے اوپر ہے وہ مہلا کے اوپر ہو جاتا ہے پارٹی کا اکروش کدھر ہے یہ بڑی خبر اس سمیں بتانا چاہیں گے بجٹ کا سطر اگلے چھے تارک تک بڑھا دیا گیا ہے چھے اگست تک چلنے والا ہے بجٹ کا سطر جی یوگیتہ اپنی بات پوری کیجئے جی میں یہ بتا رہی ہوں کہ ایکٹویسٹ کا اکروش اپنی جگہ ہم تو کرتے رہتے ہیں جو پارٹی رولنگ پارٹی ہے جس کی سپیکر پہ ایسے جس کی اتنی مجوریٹی ہے تو کچھ ایک شب تک نہیں بول رہی ہے تو کیا یہ سب ایک جیسے ہی ہے ان لوگوں کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ آزم خان جیسے لوگوں کو ریپیس فولو کرتے ہیں اسی لئے ریپ بڑھتے ہیں اسی لئے سٹاکنگ اسی لئے ایپ ٹیزنگ بڑھ رہی ہے ہماری کنٹری میں کیونکہ ہمارے لیٹر جو سے سب سے بڑے مندر میں بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایسے سی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ ایک گلی کا گوار لڑکا بھی نہ کریں جی بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے اب اس پورے معاملے میں سواتی مالیوال کا کیا کچھ کہنا ہے ان سے بات کیا ہے ہمارے صحیح یوگی نے دلی مہلا یوگ کی چیئرمن ہمارے ساتھ موجود ہیں سواتی مالیوال جی ساتھ سے بات کریں ہم کیا صدرگی کروائی کے دوران جو سواندھری پارڈی کے اگر ہم کہیں کلو سبا سانسط آزم خان نے اس کا بیان دیا اس سپیکر کو دیکھتے ہوئے جو مہلا سپیکر بیٹھ گئی تھی کیا مجھے اچھی لگتی ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسا لگتا ہے کہ دیکھتا رہوں کیسا یہ ورڈ کا میننگ کیسے دیکھتی ہیں جب آزم خان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس طریقے کی باتیں کر سکتے ہیں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جو عام مہلائیں ہیں اور ان کی جو کانسٹیٹونسی کی مہلائیں ہیں وہ کیسے ان سے سرکشت رہتی ہوں گی تو یہ کس طریقے کے نیتا ہیں ہمارے دیش کے ان کو کیا حق بنتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں سماجبادی پارٹی کو چاہیے کہ ایسے انسان کو ٹکٹ دینا بند کریں یہ آدمی نوٹوریس ہیں ہر بار ہر تین مہینے میں آزم خان کی خبر آتی ہے وہ کس طریقے سے مہلائوں کے ساتھ گندی باتیں کرتے ہیں گھٹیاں ان کی سوچ ہے اس آدمی کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ پارلیمنٹ میں رہے اور بار بار کے اندر سرکار سے دلی مہلہ آئیوگ اور بھی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کچھ تو کانون بنائیے کچھ تو سسٹم بنائیے کہ ایسے نیتا جو جو من میں آتا ہے بک دیتے ہیں وہ بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اور وہ بھی ایسی ایم پی کو جو کی لوگ سبحہ کی سپیکر کی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو اس طریقے کے نیتاؤں کے خلاف کوئی تو ایکشن ہونا چاہیے کوئی تو کانون بنائیے جس سے کی اس طریقے کے نیتاؤں کو سیدھے جیلو اور یہ باہر نہ نکل سکے اس طریقے کا کمنٹ میں آپ کیسے دیکھتی ہیں جو جیسے ورڈ استعمال کیے گئے یہ ورڈ کتا چپتا ہے مہلاؤں کو یا یہ ورڈ جیسے سے بولا کیا لگتا ہے اس کا صندوق کیا مطلب کیا ہوتا مقصد کیا ہوتا مجھے تو یہ بہت ہی گھٹیا شبد لگے اور میں اگر وہاں بیٹھی ہوتی تو مجھے بہت ہی زیادہ uncomfortable feel ہوتا مجھے بہت ہی گندگی پون یہ پورا محسوس ہوتا ارے وہ ایم پی ہیں وہ لوگ سبھا سپیکر کی چیئر میں بیٹھی ہیں اور تب آپ کی اتنی ہمت ہو رہی کہ وہ ان سے ایسے بات کریں تو جو عام لڑکیاں ان کے آس پاس چلتی ہوں گے پتہ نہیں ہے ان کو تو بلکل کھا جاتے ہوں گے اس طریقے کے نیتاؤں کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ ہمارے دیش کی سنسد کو اشوبنیے کریں بہت ہی شرم آئی مجھے آج یہ ساری باتیں سن کر اور میں چاہتی ہوں کہ ترنت سے ترنت آزم خان کے اوپر ایکشن ہو اور انہیں باہر دھکے مار کے نکالو باہر ان کو پارلیمنٹ سے آج پورے دیش میں یہ مسجھ جائے گا کہ آزم خان نے ایک مہیلا کے ساتھ پارلیمنٹ میں بتتمیزی کر دی پھر بھی اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا تو پھر جو لوگ آس پاس چلتے ہیں جو ریپ کر رہے ہیں جو غلط طریقے کی مہیلاوں کے ساتھ اشلیل ٹپٹپنی کر رہے ہیں انہیں غلط طریقے سے چھو رہے ہیں تو ان کے تو حوصلے اور بلند ہو جائیں گے اس آزم خان کو توراں جیل میں جانے کی ضرورت ہے یا پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو کسی پاگل کھانے میں بھیجھنے اور ابھی یہاں جو تمام یہ ہم مہیلا جورنلیسٹ بیٹھی ہیں میں ان کو بتا دیتی ہوں یہاں پر ابھی مہیلا ایکٹیویسٹ جو ہم بات کر رہے تھے وہ بھی اور سواتی مالیوال بھی یہاں پر آزم خان کو بے شرم بھیت اور ریپسٹ کو بڑھاوا دینے والی کہہ رہے ہیں اور ان کیوں کلاف کانون لاکھیں ان کو پر ایکشن لینے کی بات کر رہے ہیں کانون کب آئے گا اور ایکشن کب لیں گے یہی ایک سب سے بڑا سوال ہے کنچن جیسے کہ ہم سب نے کہا ہے کہ یہ سیریل افینڈر ہے بار بار کر چکے ہیں ورشت نیتا ہے سب پتا ہے انہیں پھر بھی چل رہا ہے ایک ایسے آدمی ہے جو کہتے ہیں کہ موبائل فون یوز کرنے سے ریپ کے گھٹنائیں پڑ رہے ہیں تو آگے کیا بولیں جو ویقتی ایسی مانسکتہ رکھتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ وہ ابھدرے ٹپڑی تھی اس طریقے کی ٹپڑیاں وہ پہلے بھی دیتے آئے ہیں اب بھئی ایسی ٹپڑیاں کب تک دیں گے یہ دیکھنے والی بات ہے اور جو مسوجنی اور راجنیتی کا میں جو رشتہ بتا رہی ہوں یہ کنکلوجن میں ایک لائن ہے اس میں ہم لوگوں کی بھی بہت بڑی گلتی ہے کیا انہوں نے پہلی بار ایسی کومنٹ کری ہے نہیں موبائل فون سے ریپ ہوتے ہیں جائے پرادا کے بارے میں اب بھادر ٹپ پڑی اس کے باوجود ہم لوگوں نے کیا کیا انہیں جتایا وہ بیٹھے ہیں لوگ سبھا میں ہم ہی نے جتایا نو سے ہم کفی اور نے نہیں جتایا اگر ہم ایسے نیتاؤں کو جتاتے رہیں گے تو یہاں بیٹھے ڈیبیٹ کرے اور یہ ہوتا رہے گا میں وائنڈپ کروں اس سے پہلے دیوی کا آپ کیا بول رہے ہیں one last thing اب انہوں نے پارلیمنٹ سے تو ایکسپنج کر دیئے ان کے کومنٹس ٹھیک ہے وہ چلا گیا فرمال ریکارڈ پہ نہیں ہے پر اب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جس موبائل فون سے آزم خان کہتے ہیں کہ ریپ ہوتا ہے وہی موبائل فون یوز کریے ان کی یہ جو کلپ ہے نا اس کو وائنڈ کر دیجئے اور کومنٹ کریے اس پہ بات کریے روز شیئر کریے اور اپنا اپنین لکھئے not just مہلائیں آدمی بھی لکھ سکتے ہیں talk about this on سوشل میڈیا اتنا پریشر create کریے اخیلیش یادف پہ اتنا زلیل کریے کہ اتنا پریشر بن جائے کہ اخیلیش یادف then has to sack this man بلکھل ایسا کرنا ضروری ہے اور یہ بہت دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ اب جس طرح سے مہلائیں اپنا گصہ دکھا رہی ہیں اور مہلائیں اکٹیویسٹ جو ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی بولا کہ ہم سڑکوں پر دوبارہ نکلنے والی ہیں اور آزم خان کو اس بار کے بیان کے لئے بکشہ نہیں جائے گا کیا ایکشن ان کو اپنے لیا جائے گا یہ دیکھنا بہت ضروری ہے